الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولِهِ الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکن واہلیکن نارا وامر اہلك بالصلاة واسطبر علیہ فلما حضر یاقوب الموت قال یا بنی ما تعبدون من بعده محضر سامین اس مجلس کی اس درست کی ابتداء میں ایک بڑی خوفناک اور خطرناک پیشنگوئی سے کروں اور یہ میں اس وقت تعلیم میدان میں جو میرے سامنے مختلف بچوں کی جو تربیت کے مرائل ہیں اس میں جو مختلف عدوار ہیں سکول کا دور کالج کا دور یونیورسٹی کا دور تو ایک ایڈکیشنسٹ کے حیثیت سے جس نے کوئی بیس سال سے زیادہ مختلف یونیورسٹیز میں آئی بیل، آمز، گیس بیل کچھ سکولز کا ڈریکٹر کی حیثیت سے جو لگائے ہیں تو علا وجل بصیرہ میرے سامنے ہیں کہ اس وقت ہماری نئی نسل کو کن چیلنجز کا سامنا ہے جو وقت ہم نے اپنے گزار لیا میں اپنے فورٹیز میں ہوں وہ سب بھی چیلنجز تھے لیکن اگر اس وقت سمجھیں کہ وہ چیلنجز ایک درجہ تھے تو اب جو چیلنجز ہیں وہ سمجھیں کہ دس سے زیادہ تجاوز کر چکے دس گناہ سے زیادہ تجاوز کر چکے تو ایک تو یہ بات میں آپ کو جب ہم پریشان ہوتے ہیں بحیثیت مسلمانوں کے بحیثیت ایک امت کے کہ ہماری نئی نسل اکثر بڑوں سے اور فکرمند قسم کے دینداروں سے یہ جملہ بہت زیادہ توادر سے ساتھ اب نکلنے لگا ہے کہ ہماری نئی نسل کہاں جا رہی ہے یہ کیا ہو رہا ہے اور اکثر جو ہمارا ریاکشن ہوتا ہے وہ ڈیمج کے بعد ہوتا ہے وہ نقصان کے بعد ہوتا ہے جب نقصان ہو رہا ہوتا ہے تب ہم سو رہے ہوتے ہیں ٹالوں غفلت برد رہے ہوتے ہیں تو اس لحاظ سے مجلس بہت اہم ہے کیونکہ یہ میری دن رات کی جو محنت ہے جو میں انویسٹیز میں اور سکولوں میں پھیرا ہوں دیکھا ہے میں نے تو اگر ہم نے اس کے لیے بہت زیادہ فکر اور بہت زیادہ احتمام نہیں کیا میں کبھی کبھی میرے موں سے جملہ نکلتا ہے کبھی کبھی میرے موں سے جملہ نکلتا ہے کہ یا اللہ میں اپنے بچوں کو ہم اپنی نسلوں کو کس دنیا میں چھوڑ کے جارہے ہیں اگر آپ اپنے بچپن سے موازنہ کرلیں جو حالات تھے دنیا کی اور آج جو حالات ہیں دنیا کی آپ لوگ پھر بھی مساجد کی محل میں محل میں ایک تحفظ میں ہیں لیکن اب جو کچھ سامنے ہیں میرے جو سامنے ہیں میں بیان بھی نہیں کر سکتا مجالس میں تو اس میں ظاہر ہے کہ سب سے پہلی جو ایک جو سب سے بڑا چیلنج ہے سب سے بڑا خطرہ ہے وہ یہ کہ جو ہماری اپنی اقدار ہے ہماری اپنی ویلیوز ہیں ہماری اپنی اخلاقی میار ہے ہماری اپنی ایمان ہے ہماری اپنی طرز معاشرت ہے ان سب کو اس وقت خضرالہ اور اگر میں نے اگر میں نے اپنی اگر نئی نسل کے لیے اپنے خاص طرح بچوں کے لیے کم از کم ان کی بہت زارہ ان کے لیے ٹائم نہیں نکالا ان کے لیے وقت نہیں نکالا ان کے لیے فکر نہیں کی تو نتیجہ جو ہے وہ ہماری توقعات سے کہیں زیادہ حیبتناک ہو سکتا یہ بنیادی بات میں آپ سرچ کرتے ہیں اور یہ پہلے ہم یہ کہا کرتے تھے پہلے ہم یہ کہا کرتے تھے کہ جب میں امریکہ میں رہتا تھا تو سابزادی جو میری ہوئی تو ہم کہتے تھے کہ یہ چھوٹی سے بڑی ہوگی نا تقریباً اس کی عمر پانچ سال تھی جہاں ہم واپس آگئے تھے پاکستان تو کیسے سے زیادہ بڑی ہو جائے گی یہاں پہ تو پھر یہاں کی عادی ہو جائے گی یہاں کے بہت ساری چیزیں لے لے گی لیکن اب وہ بات نہیں رہی ہے اب وہ بات یہ نہیں رہی کہ پاکستان میں محفوظ ایک بچہ محفوظ ہے اور امریکہ میں بچہ جو ہے وہ ایکسپوزد ہے وہ خطرے میں ہے یہ بات ختم ہو گئی اس کا ثبوت کیا ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ بہت سارے بچے آپ دیکھیں گے اگر آپ کا امریکہ جانا ہو انگلستان جانا ہو آسٹریلیا جانا ہو جرمنی جانا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ جو ماں باپ فکر کر رہے ہیں احتمام کر رہے ہیں دعائیں کر رہے ہیں روح لوک اللہ سے مانگ رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے وہاں بچے جو ہیں وہ اسلام کی سکول سے مدارس سے بچیاں بھی حفظ مکمل کر رہی ہیں اور تربیت بھی ہو رہی ہیں اور ان کی جو وہ بالکل سٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں اپنی کمیونٹی کے نسبت وہ مختلف ہیں ان کا ڈریسنگ مختلف ہے وہ کمیونٹی بھی مانتی وہاں کے جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں یہ مختلف لوگ ہیں اور وہ خود بھی جانتے ہیں کہ ہمارا تشخص ہماری شناخت مختلف ہیں تو وہ کچھ چیزیں کرتے ہیں یہاں پر کیا ہے وہاں پر جب چھوٹی سے ہماری بیٹی تھے چار سال کے شعور جاگا تو کوئی ایسے غیر اسلامی چیز دیکھی تو میری اہلیہ تو کہتے ہیں بیٹا یہ تو کافر لوگ ہیں یہ تو کافر لوگ ہیں اس لئے یہ حرکت کر رہے ہیں اب یہاں پر جب پاکستان آئے اب وہی اپنے مسلمان بھائی وہی حرکت ہیں وہی چیزیں کر رہے ہیں اسی مختلف ہیں اب ان کی والدہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو کافر ہیں ان کی نسبت ہماری نہیں وہ تو مسلمان ہیں تو وہاں پر بہتر چیزیں آسان بھی ہیں مشکل بھی ہیں لیکن اب یہاں پر وہ چیلنج جو ہے جو بیرون ممالک میں پایا جاتا تھا وہ اب بڑی حد تک دیجرل میڈیا کے تھو سیل فون کے تھو انٹرنیٹ کے تھو پوری طرح سے ہماری نسلوں کو کراچی لاہور اسلام آباد اور دوسرے شہروں میں رہتے ہوئے پوری طرح وہ چیلنج جو ہے وہ ان کے سامنے کر رہا ہاں فرق یہ ہے کہ جب امریکہ میں جو دیندار مسلمان ہوتا نا تو اس کی سب سے بڑی چیز جس پہ وہ فریق آؤٹ ہو رہا تھا جس پہ وہ اس کی راتوں کی نیند رڑے ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یار میرے بچے جو ہے نا ان کے امیر نسلیں ختم ہو جائے گی میرے بڑوں نے سمجھایا تھا کہ تین نسل تک تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ تین نسل پہلے میکسیکن تھا یا پاکستانی تھا تو کسی طرح سے اس کی جو زور اور اس کی جو دعائیں اس کی جو فکر اس کے جو احتمام ہوتا ہے وہ آرد وقت اس چیز کا ہوتا ہے کس طرح سے میرے بچے بچے میں نے یہ دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ ایسے ہماری کمیونٹی میں مسیسپی میں ایسے لوگ تھے جو خود مسجد نہیں آتے تھے ایک مجھے یاد ہے ٹرکیش بیادر تھا لیکن احتمام سے اسلامیک سنڈے سکول میں اپنی بچی کو چھوڑ کے تمام سے چھوڑ کے جاتا تھا اور پھر اس کو پک کرتا تھا تو یہ وہاں کا پھر بھی جو فرد ہے وہ جاگہ وائے ہم ابھی یہاں جاگے نہیں ہیں چیلنجز وہی ہیں خطرات وہی ہیں لیکن ہم ابھی تک سو رہے ہیں ہم ابھی تک قفلت امتلاع تو بنیادی بات یہ ہے کہ پہلے ہم یہ نیت کر لیں نادہ کر لیں کام انشاءاللہ اس مطلب ہم سے لیں گے سب سے بڑا کام ہمارا اس وقت اپنی دین کی فکر کے بعد جو دوسرا کام ہے وہ اپنے بچوں کی اپنے نسلوں کی دین کی فکر ہے اور اس کے لیے جب ہم نے ایک دفعہ تہہ کر لیا اور اللہ سے روک روکے مانگ رہے ہیں اور ہر نشست میں ہر نماز کے بعد گائے بگائے میں تو یہ سچی بات ہے میں کوشش بھی کرتا ہوں اور اس بات پر میں آپ کو بھی ترغیب دوں گا کہ آپ یہ کوشش کریں کہ انشاءاللہ میں اس سیشن کے بعد آپ کو تقریبا ایک ہینڈ آؤٹ دوں گا یہ دو مجھے پتہ نہیں ہے حضرات ساتھ شاید زیادہ ہیں لیکن اس کی اور پاپیس کرائی جا سکتی ہیں اس میں تمام وہ قرآنی دعائیں اور حدیث کی وہ مسئول دعائیں تمام دعائیں موجود ہیں جو جس میں اولاد کی بھلائی کے لیے اس کی ہدایت کے لیے دعا کی گئے تو یہ ان میں سے کچھ دعائیں میرے معمول میں ایک ابتداء کس سے ہوگی نیت سے فکر سے اور دعا سے وہ آپ یہاں بیٹے بیٹے شون در سکتے کہ میں اپنے بچوں کی کے ایمان کا ان کے اخلاق کا ان کے آداب کا اللہ کی حقوق ادا کرتے نہیں کرتے وہ بندوں کو حقوق ادا کرتے نہیں کرتے میں ان کا ذمہ دار ہوں سب سے پہلے میں ذمہ دار ہوں اسلامی کی سکول سے پہلے مدرسے سے پہلے قاری صاحب سے پہلے استاد سے پہلے اور میں اسے میری مراد والدہ بھی ہیں والد بھی ہیں یہ بنیادی بات تو یہ کیس کی فکر کرنی ہے اب اس میں حکمت عملی کیا ہو طرز عمل کیا ہو سٹرٹیجی کیا ہو تو اس میں بنیادی چند میں باتیں کروں گا کیونکہ وقت بہت موضوع بہت طویل ہے وقت بہت مختصر ہے تو اس میں چند باتیں جو بلکل بہت اہم ہیں اور جس میں سب سے زیادہ مسٹیکس ہوتی ہیں جس میں سب سے زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ بھگڑ جاتے میں ان پہ زیادہ فوکس کروں گا اور پھر ہم ظاہر ہے کہ کچھ باتیں اس طرح سے لیں گے کہ مثال کے طور پہ ایکزیمپلز کے طور پہ کیس سٹیڈیز کے طور پہ کہ کیسے ہم اس کو دیلی لائٹ میں انشاءاللہ اس کو انشاءاللہ انپلیمنٹ کر سکتے ہیں تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ جو تعلیمات کا خلاصہ ہے جو بنیاد جو نچوڑ ہے وہ یہ اور آج کل کے دور میں یہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے قرآن دور میں اس کے علاوہ طرز مل چل سکتا تھا لیکن آج کل کے دور میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ آپ کو اپنے بچے کا سب سے قریبی دوست بننا ہے آپ کو اپنے بچے کا سب سے قریبی دوست بننا ہے اور اس کا اس کا ثبوت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دنگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کسی بچے کو کوئی نصیت کرنی ہوتی تھی تو وہ نصیت کرنا تو بہت کی بات ہے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تعلق اس بچے سے ہوتا تھا پہلے اس کا دل موہ لیتے تھے اس سے دوستی لگ جاتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بہت ساری مثالیں آتی ہیں آپ امیجن کریں ہم سب مصروف آدمی ہیں کوئی کاروباری حضرات ہیں کوئی ڈریکٹر ہیں کمپنی کے کوئی کہاں ہیں سارے دن میں صوفیت ہیں اب بچے سے انٹریکشن ہو رہا ہے تو کس انٹریکشن ہو رہا ہے گھرم پہنچے ہیں گھر پہنچ کر اب بچہ آیا اب بچے سے کس طرح سے پہلی بات یہ کہ اب آپ تھکے ہوئے ہیں اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ آرام کریں کھانا آئے آپ اپنا تھوڑا سا بار بار دیکھیں تھوڑا سا آرام کریں تو اسی بات چیت کریں اب بچہ ایک دم اچھل کے چھوٹا بچہ ہوگا تو وہ کیا کرے گا وہ آپ کے پاس بھاگا بھاگا آئے گا اب آپ یہ بانگ لیں کہ آپ نے پہلے تو اس کو گھلے لگانا ہے اس کو اچھالنا ہے ہوا میں اس کو پیار کرنا ہے اس کو کچھ سنانا ہے اس کو خوب یہ احساس دلانا ہے کہ بس میں کسی طرح سے حتاب تھا تم سے ملنے کیلئے چھوٹا بچہ ہے ابھی چھوٹا سا واقعہ میں اپنے گھر پہ بتا رہا ہوں چھوٹا بچہ یہ چھوٹا ہوگا تو یہ حرکتیں کرے گا چھوٹے بچے کی بات تلگے بڑے بچے تینیجر ہو گیا تو فلق فرق پڑ جائے گا چھوٹا بچہ ہے وہ ابھی کل پہل لفتے کی بات میں کمرے میں گھر پہ گیا تو وہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ ہمارا چھوٹے پانچ سال کا عبداللہ وہ تشریف لائی اسکول سے اب میری اہلیہ میرے پاس ہے مجھے چائے وائی دینے کے لیے کچھ دینے کے لیے تو وہ وہاں سے کمرے سے چیخ رہا ہے ٹب میں نہا رہا ہے چیخ رہا بری کر رہا میں نے کہا دیکھو کوئی امرجنسی ہے جا کے دیکھو کیا بات ہے اس کے پاس جاؤ دیکھو کیا مسئلہ ہوگی تو گئی اور واپس میں اپنا سر پکڑی دیکھو واپس آئیں کیا ہوگیا کیا ہوگیا گر تو نہیں گیا سلپ تو نہیں ہوگی چھوٹ تو نہیں لگی تو کہتی ہیں کہ نہیں وہ بتا رہا ہے کہ آج حمزہ نے آج حمزہ نے اس کو سکول میں اس کے ساتھ کیا کیا اور اس نے کس چیز کو انجوئے کیا اور پوری کارگزاری سنا رہا ہے ابھی پانچ سال کا بچہ تو یہ کرے گا پانچ سال کا بچہ بیتاب ہوگا آپ کی اٹینشن کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ایسے میں بچے کو سنب کر دیتے ہیں یعنی بچے ہم کہتے ہیں بچے سے دور ہوتے ہیں یعنی اس کو سمحالو نیالیا کو کہتے ہیں اس کو سمحالو اور خود اپنے کاموں میں لگے ہوتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم خود بوڑے ہو جاتے ہیں اور جب ہمیں اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے بچوں کی تو بچے پر ہمیں اٹینشن نہیں دیتے ہیں اور یہ کام بہت پہلے ہو جاتا ہے جب بچے تینوں اگر آپ کے بچے میری ایک ساترہ سال کی ایک ساترہ سال کی ایک ساترہ سال کی دو سال کی ہے تو ان دونوں کی طرح سے حمل میں بلکل زمین آسمان کا فرق ہے یہ سترہ سال والی جب مدرسے سے واپس آتی ہے میں اس سے پوچھتا ہوں بیٹا کیا کیسا رہا آج تمہارے امتحان کوئی ہوا ہاں بھر ٹھیک ہو گیا اب بھر مناسب ہو گیا بھر اس کے اچھا کون وہ تم بتا رہی تھی وہ کچھ اللہ تھا اس کا کیا ہوا اچھا وہ تمہاری معلمہ نے تم سے کچھ کا وہ آگے سے بلکل مختصر جواب بلکل مختصر جواب اور جو چھوٹا والا عبداللہ وہ ہر وقت کہانی سنانے کو تیار تو اگر ہم کسی اور طرح سے بچوں کے ساتھ وہ دوستی بچپن سے ہی گھاڑ لیں گے اور اس میں ایک بہت اہم بات یہ ہے آج کل کے دور کے اعتبار سے کہ وہ بچہ ہمیں آگے سے ٹرسٹ کرے ہمارا بچہ ہمیں آگے سے ٹرسٹ کرے کہ وہ جب کوئی غلطی کر کے آئے گا جب کوئی غلط کام کر کے آئے گا اور وہ ہم سے شیئر کرے گا تو اس کو ایسی ڈاٹ نہیں پڑے گی کہ وہ آہندہ توبہ مانگے آگے آہندہ کہے کہ جی میں تو اپنے والدین سے کبھی بھی کوئی چیز شیئر نہیں کروں گا تو ایک جو تعلق ہے ایک صاحب اسصر والا کہ ہم اس کے سارے اسرار کے سارے سیکرٹس کے اس کے پارٹنرز ہیں اچھا ہمارے گھر میں ایک کچھ اس طرح سے ہے کہ تھوڑا سا میرا روب ہے تو اہلیہ نے یہ تعلق بچوں سے رکھا ہوا ہے تو بہی بڑی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی بچے نے کلاس میں کہیں اور اگر یہ ہمارا بچہ ہماری بچی اس بچے کی قریب ہو جائے تو یقیناً کیونکہ ہماری دین کی بات ہے کہ جو انسان ہے ایک فرد ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو اگر اس نے وہ کسی طرح سے آپ سے اوپن ریلیشنشپ ہے آپ کے ساتھ سے وہ بات شیئر کر لی آ کر اب آپ اس کو کانسلنگ دے سکتے آپ اس کو اس کے بہیویر کو موڈیفائی کر سکتے اس کی کانسلنگ دے سکتے آپ کہہ سکتے ہیں بیٹا اس بچے کے ساتھ ہنگ آؤٹ کرو اس بچے سے دور رہو اور اگر ایسا نہیں ہے اگر وہ بہت کچھ کر رہا ہے اور کچھ بھی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا تو پھر یقیناً بہت ساری باتیں دوستوں کے درمیان ایسی ہو رہی ہوں گی جو اگر آپ کو پتا چل جاتی تو آپ شاید اسکول سے ہی بچے کو اٹھا لیتے تو ہوگا یہ کہ اگر وہ بچہ کسی طرح سے ہر بات آپ بیٹھ کر کے کھانے کی میز پر خاص طور پر یہ والدہ ہیں یہ کام بڑا اچھا رول ادا کر سکتی ہیں کہ اگر وہ بیٹھ کر کسی طرح سے وہ کریں پورا بیٹھ کر کے بار بار پوچھیں کہ بیٹا اچھ کیا ہوا اچھا وہ اتنا زیادہ کہ سارے دوستوں کی نام بھی پتا اچھا وہ بات چل رہی تھی اس کا کیا ہوا یقین مانے اس طرح سے کر کے خاص طور پر ہمارے گھر پر یہ ہوا کہ سکول کے اندر بہت ساری باتیں جو بچوں کے درمیان غلط ہو رہی تھی اور وہ ہمارے بچوں نے ہمیں اس طرح کی ریلیشنشپ کی وجہ سے بتائیں اور جب ہم نے سکول کے ایڈنسٹریشن کو ریپورٹ کی اور سکول کے ایڈنسٹریشن اسلامی سکولز بھی تھے اس میں کچھ ایسے بہت سو اسلامی سکولز بھی تھے تو انہوں نے ان بچوں کو کاؤنسلنگ دی تو وہ ایک بچے کی اصلاح کا سبب نہیں بنا بلکہ وہ جو پورا گروپ اس میں مبتلا ہو رہا تھا ان غلط عادتوں میں سکول کی انٹرونشن سکول ایڈنسٹریشن کی وجہ سے چند پیرنٹس کی فکر کی وجہ سے وہ سارے بچوں کی اصلاح کا سبب بنا اور سکول میں محل کی تبدیلی کے سبب بنا یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا تھا جبکہ والدہ والد کی بچوں سے دوستی نہ ہو اور والدہ والد کا بچوں کے ساتھ نہ ٹرسک ریلیشنشپ نہ ہو کہ بچے ان کے ساتھ اوپن لی شیئر کر جس دن بچوں نے ہائٹ کرنا شروع کر دیا کہ فلا دوست کیا جا کر میں نے کیا کیا تو پھر آپ سمجھیں کہ دروازے بہت سارے کھل گئے تو اس میں ایک تو بہت بنیادی بات یہ ہے اور اس کا ثبوت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صحابہ سے جو صحابہ نو عمر بھی تھے اور جو صحابہ نوجوان بھی تھے ان کے ساتھ ایک تعلق جڑتے تھے پہلے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیریں گے اور پھر محبت سے کچھ فرمائیں گے ڈاٹ کرنی کہیں گے ہر بات ڈاٹ ڈاٹنے کی اپنی ایک جگہ ہے ڈاٹنے کا ایک مقام ہے ڈاٹنے کو اور یہ بات میں بات آگے چل کے آ رہی ہے لیکن ابھی فیلان ہم بات کریں ایک نارمل ایک ڈیفولٹ ایک یوزیل ریلیشنشپ وہ جو ہے ایک دوستی کا ہے اور دوستی کس وقت ہوگی دوستے اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کچھ ایکٹریٹیز والد خاصتا پر جو باپ ہیں والد صاحب ہیں وہ جب تک کہ کچھ ایکٹریٹیز بچے کے ساتھ نہ کریں اب آپ نے فیڈ آوٹ کرنا ہے سوچنا ہے کہ بچے کے ساتھ میں کونسی ایکٹریٹیز کروں جس میں میری حیثیت اس کے دوست کسی ہو کیا آپ اس کے ساتھ ٹکٹ کھیل سکتے ہیں احساس مغرب کا ٹائم وہ ٹائم ہے جس میں ہمارے بڑے بھی فرماتے ہیں کہ نئے ٹائم تدریس کا ہے درست کا ہے نئے ٹائم مطالعہ کا ہے نئے ٹائم اس وقت جو ہے حفظ کا ہے تو یہ ٹائم تو اس کی ایک طرح سے تفریق کا ہے تو اس تفریق میں کیا زوری ہے کہ وہ گلی کے لڑکوں کے ساتھ کھیلے اور انہی سے اخلاق سیکھیں اور اسی میں لڑکے آئے کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ دن آپ بھی اس کے ساتھ وقت گزار سکیں کہ ہفتے کے اندر آپ نے کچھ شامیں کچھ صبحیں سنڈے کے صبح یا فائیڈے کے صبح کچھ ایسی مارک کیوئے جو آپ کا فیملی ٹائم ہے جس میں آپ نے بچوں کے ساتھ وہ وقت گزارتے ہیں اور اس وقت ریلیشنشپ آپ کی نہ ڈاٹنے کی ہیڈ بیک لینے کی اور بچے کو وارننگ دینے کی ہے بلکہ یہاں آپ صرف اس کے دوز کی کپاشٹی میں اس کے ساتھ ہینگ آؤٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں اس کو بولنگ کرا رہے ہیں اس کو کیش دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ یہ سب چیزیں کر رہے ہیں جب یہ ریلیشنشپ ہے آج کل کے دور کی بات خاص طور پر اگر آپ بڑھوں کی اس میں دیکھیں گے تو اس میں ایک ڈسٹنس نظر آئے گا لیکن آج کل بچوں کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے اور اس میں آپ سنت کی نیت کر ستے ہیں ابو محضورہ رضی اللہ تعالی مسلمان نہیں ہوئے تھے آواز بہت اچھی تھی بعد میں جا کے بڑے موظم بنے مسلمان نہیں ہوئے تھے ازام میں لگی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اب جب یہ شہادت کا وقت آشد لا الہ الا اللہ تو اب یہ تو اس سے تو مسلمان ہو جاتا ہے اس بچے کو بھی پتا ہے تو کچھ ہچکچائے نبی کریم صلی اللہ علیہ کے سامنے یہ واقعہ ہو رہا تھا اب یہ بات یہ تھی کہ بڑھو آگے بڑھو یہ طریقہ بھی اس طریقہ تھی کہہ دیتے نہیں پہلے پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور پھر محبت سے کہا محضورہ یا ولد اب جب ان کو کہا کہ تم پڑھو تو انہوں نے آگے وہ پڑھ دیا اور ان کا ایسا تعلق تھا یہ دوجوانی کی اور یہ کم عمری کی وہ تھی ابو محضورہ کہتے ہیں جن بالوں پہ نبی کریم صاحب نے ہاتھ پھیرا تھا وہ میں نے زندگی بھر زندگی بھر وہ بال میں نے نہیں کٹے وہ محبت بھی ایسی تھی آگے سے محبت بھی ایسی تھی حضرت ابن عمر اب ان کو نبی کریم صاحب کو فکر تھی بڑے چاہت میں بڑے سب کچھ ہے لیکن اب نبی کریم صاحب کے ایک فکر تھی نبی کریم صاحب کو براہراس کہہ سکتے تھے کہ اے ابن عمر تاجب پڑھا کرو بھرہ بزارکس میں کچھ تھوڑی سی وہ تھی تو ان کی بہروں کو فرما رہے ہیں کتنا اچھا نعم الرجل کتنا اچھا بچہ ہے کتنا اچھا آدمی ہے یہ ابن عمر ہاں تاجب پڑھے تو کیا یہ بات ایک انداز یہ رہو سکتا ہے کہ صرف پلینس چکل نہیں کہتا ہے تاجب پڑھا کرو میا یہ فضائل تاجب پڑھا کرو نہیں پہلے اس کا تعلق اس کے بعد جب پہنچے گی تو کیا بات پہنچے گی کہ پہلے نبی کریم صاحب تمہارے فضائل بیان کیے تمہاری تعریف کیا اس کے بعد پر تو اب جب آپ کانسلنگ سیشن ہے آپ کے ساتھ آپ کے پاس آپ بھر پہنچے ہیں اور کوئی بہت ہی خطرناک شکایت آئی ہے بچے کے بارے میں وہ اس نے کسی کی پٹائی کر دی اور آپ کی اہلیہ وہ شکایت لگے کھڑی ہیں کہ آج ہی آپ کے بیٹے نہیں جانا اس کے موز سے آج یہ لفظ نکلا یقین معنی ایک لفظ میرے بچے کے موزے اچھا ہم نے اپنے بچوں کو بہت کوشش کی کہ سکول میں مدارس میں بہت پروٹیکشن میں رکھے تو کہیں ان کے ایکسپوزر نہیں تھا خاصتا کہ وہ ہیوز بھی اس زمانے میں گھر پہ تو وہ بچہ جو میرا تھا وہ گھر پہ ہی ہیوز کر رہا ہے اور ہوم سکولنگ چل رہی ہے اب اس کے موزے ایسا ایک لفظ نکل گیا میں نے کہا یہ لفظ تو سریعہ مطلب غلی اس قسم کی غلی اچھا اس نے بھی اتنی معصومیت سے وعدہ کیا کہ جیسے اس کی قبعات کا اس کو اندازہ ہی نہیں اس نے وہ غلی زبان سے ایسے دی جیسے نورمال بات کر رہا ہے تو مجھے ایک اندازہ ہوگی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ غلی دی ہے اب ظاہر ہے کہ اب ایک یہ تھا کہ میں ڈنڈا لیتا اور میں اس کی ڈسپلنٹ شروع کر دیتا تو اب تھوہا سا تحقیق کی وہی دوستی والنیشنشپ تو پتہ یہ چلا کہ شام میں جہاں کھیلنے جاتے ہیں تو جب فوٹبال میں گول میس ہو جاتا ہے کچھ ہو جاتا ہے تو کچھ لڑکیں ایسے ہیں جنگی مجھ سے ایسا الفاظ کلمات نکل جاتے ہیں تو انہوں نے کہتے ہیں بہت موضوع کلمات ہیں اگر آؤٹ ہو گیا میں یا بال غلط ہو گئی یا چھکا پڑ گیا تو یہ تو نہایت موضوع الفاظ ہے اس موقع کے لیے ان کو احساس ہو کی کی ایکسپیرنشنل لرننگ کلاتی ہے یہ بیئیویل لرننگ کلاتی ہے اس نے ایکسپیرنس کیا اس نے دیکھا زبان بھی بندہ لڑکی ایسی زبان سکھ رہے ہوتے ہیں وہ موقع پر دیکھتے ہیں یہ الفاظ بولے گئے تھے یہ الفاظ اس موقع ہے انہوں نے ڈکشنیل نہیں دیکھئے ہوتی ہے تو جب اس نے دیکھا یہ الفاظ اس موقع کے لیے بولی جاتا ہے اس نے بولی اب یہ تھا کہ اس کو اس بات پر ٹانٹ کے مار کے کیسے تم نے احمد کی تمہیں الفاظ کے مطلب اب ایک بیٹھ کے ٹھنٹے دل سے اب جو ہو گیا وہ ہو گیا میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ الفاظ میرے بچے کے موپے آئیں گے تو اس کے ساتھ اب یہ بھی مشکل کام ہے لیکن یہ آپ نے اسے کاؤنسلنگ کی پتا کیا اب پتا یہ چلا کہ وہ جی جو شام میں جہاں فٹبال کھیل رہے ہیں وہاں پہ کچھ ادائی ہو اب آدھے گھنٹے کا سیشن تمہیں پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ قوم جو زبان سے گالی دے وہ اللہ کی نظر سے نیچے گر جاتی ہے تم تو چانتے ہو تم ایک طرف حفظ کر رہے ہو تو ایک طرف تمہارے موہ سے سورے یاسین سورے کاف نکل رہی دوسری طرف یہ زبان سے تو کرتے 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 فکری نشست فکری نشست اب تقریباً دو تین ہفتے گزر گئے فکری نشست کے بعد اب میں نے اس کو ہم نماز سے واپسی پہ ساتھ جا رہے تھے یہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ نماز سے واپسی پہ جاتے آتے بڑا اچھا ٹائم ہوتا ہے والد کا اور اببا بیٹا ٹائم کہتے ہیں اب اس نشست میں میں نے اسے پوچھا کہ بھئی وہ کیا فوٹبال تو تم لوگ جا رہے ہو کھیل رہے ہو تو کیا وہ گالیاں گالیاں کو سلسلہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا تو اب آگے سے وہ کہتا ہے کہ اببا میں اگر میں نے تو بالکل چھوڑ دی ہے لیکن اگر وہ لوگ میں سے کوئی دیتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں اگر یہ دو گے ہم تم سے الگ ہو جائیں گے ہم تمہیں ساتھ نہیں کھیلیں اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ وہ بچے بھی ان کے پتہ چلے گا یہ دھالی دینا کوئی کوئی اچھی بات نہیں ہے تو یہ بات کہ اگر آپ کھیلو کہ فوٹبال کا ہمیں بڑا شوق ہے لیکن اگر آپ دو گے اگر اس پہ مصر ہو گئے تو ہم آپ سے الگ ہو جائیں گے تو یہ کیا چیز ہے یہ چیز وہ ہے یہ وہ بچہ نہیں بول سکتا جس کو صرف ڈھاٹ پڑی ہو یہ وہ بچہ بول سکتا ہے جس نے دل سے بات قبول کی دل سے بات قبول کی اب ان کی والدہ کا بڑا زور کیلی نظروں کی حفاظت نظروں کی حفاظت نظروں کی حفاظت وہ کوئی کبھی کبھی کوئی اگر انہیں کہیں جا کر کے کہیں گیا نظروں کی حفاظت پہ بڑا زور تو اب وہ نظروں کی حفاظت پہ زور اس طرح سے کہ وہ جب نظروں کی حفاظت پہ زور ہے گھر پہ زور ہے وہ سب کچھ ہے تو والدہ مستقل لگی ہوئی ہے سب دیکھ رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں تو اب کیا ہوا کہ اب یہ آٹھ سال نو سال کا بچہ ہے تو اس کو میں نے خود سویمنگ سیکھی تھی کراچی جم خانہ میں تو اس کو بھی میں لے گیا کراچی جم خانہ میں اب یہ وہاں پہنچ کر اس نے مرے ذہن میں بھی نہیں تھا اب یہ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ اس کی عمر کی بچی ہیں سات آٹھ سال کی شہصہ پہ دارے کہ وہ کراچی جم خانہ میں وہ اب آیا میں ہے تو نہیں سنوی پول میں ہے وہ تو ایک شوٹس میں ہے اب ہم تو بڑے ہیں میں تو نہیں حساس ہوتا تو وہ چھوٹا سا بچہ سات آٹھ سال کا اس نے کہا کہ اب میں تو یہاں سنوی نہیں نہیں کر سکتا تو کیا ہوگا کہ اگر وہ انٹرنل ہی آ رہا ہے اگر وہ اندر سے آ رہا ہے اگر والدین کی تربیت سے تو یہ وہ چیز ہے جو پائیدار ہے مضبوط ہے آگے چلے گی اگر صرف اوپر سے دینداری مسلط ہے کہ والدین کے سامنے تو کچھ اور طرز عمل ہے جب والدین نظروں سے اوجل ہیں تو پھر کچھ اور طرز عمل ہے تو پھر یہ جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ خاص صورت میں آپ کو بتا رہا ہوں اسلامی سکولز میں اسلامی فیملیز میں یہ پرابمز بہت زیادہ آ رہی ہیں بچہ جب باغی ہونے پہ آتا ہے آپ اس کو یہ تو کر سکتے ہیں کہ اسلامی سکول میں اس میں آپ اس کو نماز کے لئے کھڑا کر دیں وہ اپنے فرینڈ کو جا کے کہتا ہے میں نے تو وضو ہی نہیں کیا پڑھوالیں جتنی نماز پڑھوالیں کیسے پڑھوائیں گے نماز تو دھنڈے کی زور پہ تو ہوئی نہیں سکتا ہے اس دور میں اور اگر کوئی ہاتھ رکھنے نہیں دے رہا کوئی بات کو نہیں مان رہا تو فریسٹریشن دعا میں تو آپ ضرور نکالیں سٹریس دعا میں تو ضرور نکالیں اللہ میں کے سامنے کہ اللہ جو بھی دعایں فریسٹریشن کی آپ پڑھیں وہ ساری دعایں اور آیتیں پڑھیں اللہ کے سامنے روئیں گے گڑھائیں لیکن بچے کے سامنے فریسٹریشن نہ نکالیں بچے کے سامنے شن سے اس کو بہت کیالکلیٹڈ ریمے میسیجز دیں ایک بہت بڑا ریلیٹڈ مسئلہ ڈیجکل انٹر فیس کا ہے بچوں کے بچوں کے پاس سیل فونز ہیں ابھی دو سال کی بچی پچھلے ہفتے اس نے میری اس نے سیل فون میں آپ نے پتا ہو تو بتائیے گا مجھے انڈروائیڈ میں سے یوٹیوب کا آئیکن کیسے ریموو ہو سکتا ہے میں نے بہت کوشش کی نہیں ہوتا اب وہ جائے گی وہ اس کو کلک کرے گی اور کس طرح سے وہ بچوں والی ویڈیوز ہی لائے گی تو ازال کی بچی کلک کلک کر کے یوٹیوب میں بچوں والی ویڈیوز لگا دیتی ہیں اب وہ یہ حال ہے انٹر فیس کا اب ایک اس میں اصول یاد رکھی گا کہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی انسپروائزڈ انٹر فیس بچوں کا نیٹ کے ساتھ کمپیوٹر کے ساتھ سیل فون کے ساتھ ذرہ برابر بھی ٹولریٹ نہیں کرنا انسپروائزڈ کرائیں گے ٹائم ہو سکتا ہے سیل فون ٹائم ہو سکتا ہے بیس منٹ کا پرنامیٹ کا آپ خود بھی اس میں گیمز کھیل سکتے ٹھیک ہے بہت چی بات اس کے ساتھ ان کے ساتھ ریلیٹ کریں لیکن وہ ٹائم جو ہوگا وہ فلی سپروائزڈ ہوگا وہ ٹائم آپ بچے آپ کے نظروں سے اوجل نہیں ہوں گے آپ میں خاص احتمام کرنا ہے کہ جب بھی آپ گھر سے نکلیں گے اور گھر پہ کوئی کمپیوٹر سیل فون رکھا وایا اور بچے موجود ہیں تو آپ کو اس کو لاکر میں رکھنا ہے ان کا کوئی انٹیفیس نہیں ہونا چاہیے وہ ہوتا ہے شروع ڈیجٹل گیم سے وہ ہوتا ہے آرکیڈ گیم سے شروع اور پھر اسی میں کیونکہ یہ تو سارا پروگرامڈ ہے آپ کو اور مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ انہوں نے اسی کے اندر پروگرامڈ کیا ہوا ہے اسی کے اندر بات ساری ایسی چیزیں آ جائیں گے اسی گیم کے اندر ایسے کیارکٹرز آ جائیں گے کہ وہ آپ اپنی کہیں گے استحفراللہ استحفراللہ اس کو دیکھتے ہی کہیں گے اور وہ بچے دیکھنے ہوں گے تو ان کا آہستہ آہستہ کر کے اس کی عادت پڑ جائیے اور ایک سٹیج پہ آگے اس سے ظاہر ہے کہ وہ خواہشات بھی بھرنا شروع ہو جائیں گے تو آپ نے جو ڈیجٹل انٹر فیس ہے وہ ایک سٹیج تک ظاہر ہے کہ اپنے اس کے خود وہ نہیں ہو جاتے ہیں تین ایج کی اند تک آپ نے اپنے سامنے سپروائز رکھنا ہے جتنا بھی وہ بولے سکول کا سائنمنٹ اببہ میں کرنے ہاں کرو بیٹا یہ بیٹی ہوئے بڑی بہن بیٹی ہوئی ہے یہ والدہ بیٹی ہوئے کوئی نہ کوئی سپرویجن ہے اس کے بغیر آپ نے یہ رسک بالکل نہیں لینا اور ہماری پوری کوشش یہی چیز ہوتی ہے سکولز میں بھی جہاں اسلامی سکولز میں بھی کہ جب بھی ہوگا کوئی پروفیسر بیٹھا ہوگا ورنہ بہت سارے اس کے بے شمار مثال ہیں کہ جہاں حادثات ہوئے ہیں تو یہ اللہ وجل بصیرہ میں آپ سے ایک بات کر رہا ہوں کہ اس میں آپ ہرگز غفلت نہ بدلیے گا ہو یہ گیا ہے کہ کچھ ہمارے دیندار احباب میں اس کے کچھ واقعات سامنے اس لئے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ وہ چونکہ اتنے اتنے پرانے دور کے ہیں یا ان کو سمجھ نہیں آتا میں ایک آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ایک سکول کے اندر ایک لڑکا میری لئے بڑی برتناک مثال تھی تو وہ جو لڑکا وہ آیا سکول میں اب وہ پتہ چلا جی دسپلنری ایشوز آ رہے ہیں دسپلنری ایشوز کے ساتھ ساتھ وہ کچھ بچے کا گیک گینگ من گیا ہے اور وہ رات کو نکل جاتے ہیں والدین تھوڑ سے پریشان ہو رہے ہیں پھر یہاں تک بات پہنچی کہ ان کے اوپر ایکسٹورشن کیا ازام لگیا کہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ بتا ہو رہی کی نہیں ہے کہ کچھ لڑکوں سے ان کی جو پاکٹ من نہیں تھی وہ لی اب یہ تو انتہائی حدود ہے مرلو یہ تو آپ حد ہو گئی کہ کسی سے دھونس دھاننی سے بچے اوپر وہ جو بچہ جو اس کا سرغنہ تھا جو اس کا چیف تھا وہ بچہ وہ میں نے کہا یہ پتہ نہیں کیسے ماں آپ ہوں گے اس کے پتہ نہیں کس قسم ماں آپ ہوں گے اس وقت جب میں اس کے والد صاحب سے ملا ہوں میری آنکھوں میں آسو آگئے کیونکہ اس کے والد کو میں اتنی اچھے طرح تبلیغ سے جانتا تھا اتنی اچھی طرح پرانی جو اور وہ اللہ کا ولی ہے وہ شخص وہ جو والد تھا وہ میں اس کی گھر میں ہماری مثالیں موجود ہیں اس کی گھر اس کو اچھی طرح اب ظاہر ہے کہ میرا دماغ گھن گیا میں نے کہا یہ اتنا بڑا ما شاء اللہ اتنا نیک آدمی ہے اس کی نیک ایک مثال لگے جاتے ہیں اس کا بیٹا ایسا ہے کہ وہ کلاس میں سرغنہ ہے گینگ کا تو اس میں جب تحقیق کی تو پتہ ہے چلا کہ والد ایک بالکل الگ جنریشن کا ایک اللہ والا ایک ولی اللہ ایک آدمی ہے یہ بچہ بالکل الگ جنریشن کا جس سکول میں سیل فونز الاؤڈ نہیں ہے اس نے والد صاحب کو یہ بتا رکھا ہے کہ میرے سکول میں تو سیل فونز کمپلس رہی ہیں سکول میں ٹیچر پوچھتی سیل فون لائے ہو کی نہیں لائے تو اب اتنا جنریشن گیا تو پھر کیا ہوگا کہ پھر ظاہر ہے والد کو پتہ بچارے کو اور وہ بچہ جو ہے وہ بالکل اس کو پولی آزادی ہے وہ جو جاتا ہے وہ کرتا ہے اور بڑی ارلی سٹیکس ہیں تو جب تک کہ ہم نے ڈیلی بیسس پہ بچے کو مانیٹر نہیں کیا کچھ فیل آ جاتی ہے جب آپ صرف مقالمہ کریں گے نہ باتشیت کریں گے تو آپ کو فوراں فیل آ جائے گی آج کچھ ایسا ہوا ہے آج کچھ کمی آئی ہے آج کچھ گبر ہوئی ہے آج کچھ بات ہوئی ہے اگر وہ ڈیلی بیسس پہ مانیٹر نہیں ہوگا تو ایک دن جا کر آپ کو ایک سرپرائز ملے گا ایک آپ کو بری خبر ملے گی کیونکہ وہ محل چاروں طرف محل یہ میں آپ کو بتا دوں محل اس وقت چاروں طرف جو محل ہے وہ بچوں کو دوسری جانب کھینچ رہا ہے وہ محل جو ہے بچوں کو دوسری جانب کھینچ رہا ہے اور اس کے بہت ساری مثالیں ہیں کہ بہت اچھے اچھے گھرانوں کے بچے سکولز میں جا کے کالوجز میں جا کے انستیز میں جا کے ان کا بڑا نقصان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تعلق بنا رہے ہیں ایک صحابی ہیں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلق وہ دیکھ رہے ہیں وہ ایک چھوٹا سا پرندہ ہے اب ایک دن وہ پرندہ آقا ہے وہ صحابی مغموم بیٹھے ہیں چھوٹا ینگ صحابی یا وہ آمیر کیا ہوگا تمہارے اس پرندے کا اب یہ کہاں سے تنا ٹائم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ ان کا بیٹا ہے نہ ان کا اپنا بچہ ہم نے بچے سے پوچھتے بیٹا وہ تمہاری چیز تھی کلون تھا وہ بڑے دن سے نہیں کھیل رہے کیا ہوگئے ہم بس وہ ٹائم نہیں ہے ہم شادی میں گئے ہیں شادی میں ہم ٹیبل لگا کے اپنے بڑے ڈسکشنز کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شادی میں گئے ہیں آس پاس کون بٹھا بچے بٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے سامنے ایک جگہ گئے ہیں وہاں پر آگے جا کر کے بچوں کا ایک گروپ ہے کھیل رہا ہے سلام میں پہل کون کر رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں پہل کر رہا ہے میں اب دیکھتا ہوں میری کیا یہ عادت ہیں بچے گونے دماغ کو اتنی فکریں ہیں وہ آگے کا کام کرنا ہے اب بچے گلے کو آ جائیں گے اب جلو ان کو ایوائٹ کروں گے زرسہ ہٹ جو ان کے رستے سے پھر اس کے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز تدریس تھا طرز تربیت تھا وہ بہت عملی نویت کا تھا بہت عملی نویت کا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیکچر کم دیتے تھے اور عملی طور پر لوگوں کو زیادہ سکھاتے تھے تو ایک بچہ ہے وہ آیا اور وہ روایت کرتے ہیں صحابی اور وہ کہتے ہیں میں نے اپنا جلی سے ہاتھ بڑھایا اور الٹے ہاتھ سے کچھ کھانے کیلئے لینے کیلئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے بسم اللہ اللہ کا نام لو اور سیدھے ہاتھ سے کہا عمل میں اس کی عمل میں اینڈ ون پر انٹرونشن ہوگی تو اس کی عادت ہی آگے سے بدل جائے گی اب اس کی بہت ساری صورتیں کیا ہوں گی بہت ساری صورتیں ہی ہوگی کہ ایک دن آپ نے کیا کیا کہ آپ کے ساتھ آپ کے بچے مسجد گئے اب جب مسجد گئے تو مسجد میں آپ تھوڑا سا پیچھے ہوگے چپل رکھنے کے بانے اب آپ نے دیکھا کہ مسجد میں جو آپ کو بچہ انٹری کر رہا ہے وہ انٹری کیسے کر رہا ہے اب یہ ہے عملی تدریس عملی تربیت تو جیسی اس نے عملی طور پر جیسی اس نے قدم رکھا ویسے ہی آپ نے دیکھا کہ الٹا پاؤں رکھا یہ سیدھا پاؤں رکھا یہ تین چار دفعہ کی بات ہے تین چار دفعہ آپ نے ایسا کر لیا نا تو وہ پہلے سیدھا پاؤں بھی پہلے رکھے گا آپ نے اس کو بتا دیئے بیٹا یہ تو سنت اسرس ہے اور اتنا سواب ملے گا اور اگر تم نے یہ دعا پڑھ لی تو جتنی دیر مسجد میں رہو گے اعتقاف کا سواب ملے گا تو آپ نے دعائیں اس کو اس وقت رہے کسی لئے خود دعائیں آنا زوری اللہ ہم افتح لی ابو آبا رحمتک نوائیت سنت اللہ تکا یہ ساری دعائیں جب پڑھتے ہوں گے تب ہی اپنے بچے کو سکھا سکتے پہلی بات تو شروع ہوتی ہے یہ چیزیں اسی ہوتا ہوں گی جب مجھے نمبر ایک میں خود عملی طور پر مسلمان ہوں گا نمبر دو جب مجھے اپنے بچوں کی فکر ہوگی اعتمام ہوگا اب ہماری ایک دفعہ یہ نبی کریم صاحب کی وہ میں نے دیکھی اور اس کا مجھے بڑا فائدہ ہوا کہ بڑی صاحب زادی نماز خاصی چندی پڑھ لی اور میں سامنے کسی کتابوں تعلق کر رہا ہوں تو اب نبی صاحب زادی یاد آگے کہ وہ صاحبی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا میں نے کہا یہ آج ٹرائے کرتے ہیں بیٹی پر میں نے کہا کہ بیٹا یہ نماز چوہ تم نے پڑھیا ہے نا اتنی تیز نماز ہوتی نہیں ہے تو تم اس کو دھرالو دوسری درہ تھوڑی سی اس میں ذرا سا توقف ذرا سا ٹھراؤ آگیا لیکن کسی دفعہ بھی پڑھائی اب ما شاء اللہ اس کی یعنی اب بالغ ہونے گئے یہ تو اس وقت کا وقت ہے جبکہ وہ بالغ نہیں اب اس کے بعد جب بالغ ہو گئی تو اب ما شاء اللہ اس کے نماز میں وہ ٹھراؤ اور وہ ساری چیزیں تو عملی طور پر ہمیں بچوں پر ایک نظر رکھنی ہے اچھا اگر آپس میں صرف کھچاؤ ہوگا دوستی کا تعلق نہیں ہوگا صرف روب اور دب دبا ہوگا تو وہ جو انٹرونشنز ہمیں کرنی ہیں بچے کی عملی طور پر ہم اس کو دیکھ رہے ہیں انٹرونشنز کرنی ہیں تو وہ بھی بچہ کیا سمجھے گا بوجھ سمجھے گا مسیبت سمجھے گا اور اس کی کوشش ہوگی کہ میں والدین کو اوائیڈ کروں والدین کی موجود میں کچھ نہ کروں لیکن جہاں تو اس کو انکریشمنٹ بھی مل رہی ہے جہاں کو اس کے ساتھ دوستی بھی لگی بھی ہے تو اب جب اس نے نماز پڑھی گوزہ کھولا کھانا کیا وہ کیا باترون سا اچھا آپ نے ابھی واش روم سا باہر نکلے ہیں تو آپ نے واش روم سے باہر نکلنے کی دعا پڑھ لی رات کو سونے سے پہلے اجتماعی طور پر پوری فیملی ساتھ دعائیں پڑھیں یہ میں نے اپنی ایلیا سے سیکھا کہ وہ جب بچوں کو اٹھاتی ہے تو بچے بلکل جو غنوزگی کہ اللہ میں بلکل سمجھے کے سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ ساتھ ساتھ پہلا کام یہ کرتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور صبح کی دعا اٹھنے کی دعا الحمدللہ اللہ احیانا باد اماماتنا و الہی مشور یہ ساتھ ساتھ تم سے پڑھ دی ٹھیک ہے تھوڑے دنوں میں چھوٹا بچہ ہے اس کو نہیں آدھو گی اس کو فورا زہن میں نہیں آئے لیکن چھوڑے سے دنوں میں وہ پڑھنے لگے صبح شام کی دعائیں ہیں زبردز دعائیں ہیں یعنی یہ جب میں کراچی لاہ سے موگ ہوا تھا تو یہ دوہزار بارہ تھا تو ہمیں پتہ نہیں ہوتے احلوہار میں تمہیں بڑی ایک سیکیورٹی کی فیلنگ ہوتی تھی کراچی میں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا کیا ہو جائے گا یہ تو ابھی تھوڑا سا بدل گیا ہے کراچی تو اس زمانے میں میں تو اپنے آس واس والوں کو سب کو جو صبح شام کی دعائیں تھیں جس میں ساری حفاظت کی دعائیں بھی آ جاتی ہیں میں صرف کچھ دعائیں یہاں موجود ہیں وہ خود آہمداللہ معمول تھا اور بچوں کو میں نے ساتھ ساتھ پڑھانے شروع کی سب سے بڑی بچوں کو آپ بھیج رہے ہیں مجھے یاد ہے کہ لاہور میں بھی لاہور میں بھی یہ جس دن یہ سرنلنٹن ٹیم پر حملہ گوا تو ہمارے بچے اس رستے سے سکول سے واپسی پر رستے میں تھے تو ہمیں پتہ نہیں اس وقت بچے کو جو ہم باہر گھر سے بیج رہے ہیں تو وہ اس کی جان کی بھی حفاظت کی ہماری ذمہ داری ہے اس کی اخلاق کی اس کی صحت کی اس کی سپیچیالٹی کی اس کی ایمان کی حفاظت کی سب کی ذمہ داری ہی ہمارے اوپر ہے اس کے ہم سارے اللہ سبحانہ نے فرمایا نبی کریم سے فرمایا کل لوکم رائن کل لوکم مسئول مالا رائیت یہی بات تو ہے کہ ہم ہر ایک کے ذمہ دار ہیں ہر ایک اس کے پہلوں کے ذمہ دار ہیں تو اب جب آپ نے صبح اس کو رخصت کیا اور آپ نے اس کو کہا یہ ہے یہ پڑھنا ہے تم نئے صبح نکلتے ہو اب اس کا بڑا بہترین ٹائم میں نے یہ محسوس کیا جس کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے اٹھ پاتے ہیں نماز کے لئے فجر کی نماز کے لئے کبھی نہیں اٹھ پاتے تو ہمارا جو دسٹنس ہے جتنی صبح کی اہم دعائیں ہیں وہ پانچ منٹ میں جاتے جاتے ساری ہو جاتی ہیں اچھا بچے جو اٹھے ہوتے ہیں وہ ذرا سا ہوتے ہیں بیٹا حضیفہ آواز نہیں آرہے آپ کی پڑھنے کی ذرا سا اونچا پڑھو بیٹا اب وہ فورانٹیو اور یوں گھر کے ایک دفعہ دیکھ لیا پیچھے ملکے ایک گاڑی میں بیٹھا بچہ اب صبح کی دعائیں وہ ساری اس نے اچھا یہ اب یقین مانے کہ میں فشلے دو تین ہفتے پہلے شیخ مفتی تقریصمائی صاحب کے پاس گیا اور میں نے کہا یہ جو دین دریکٹرز کی پوزیشن ہوتی ہے اس کے اندر اپنے وہ ہوتے ہیں چیلنجز ہوتے ہیں اور دین پر رکھنا ظاہر ہے کہ ایک پاور بھی ہے تو میں نے کہ کیسے اپنے آپ کو بچا ہوں تو انہوں نے جو ایک پہلی بات کی تین باتیں کی ان میں سے ایک یہ تھی کہ نیت یہ کرو کہ اللہ تمہاری حفاظت کرے تمہارے حفاظت سے خیر پھیلے حصلا ہو دوسریوں نے صبح کی دعاوں کے نصیت کی کہ صبح کی دعائیں پڑھ کے نکلو صبح کی دعائیں پڑھ کے اور صبح کی دعائیں اگر آپ ترجمہ سے پڑھ لیں اور اللہ سے کنیکٹ کر کے پڑھ لیں تو اتنی بڑی خیر ہیں اور تمہیں زردس رجوع و تعلق کا ذریعہ ہے اور اگر وہ آپ کے بچے بھی سمجھ کے پڑھ لیں اس میں حفاظت بھی ہے اس میں آفیت بھی ہے اس میں صحت بھی ہے اس میں ترقی بھی ہے اس میں تقوی بھی ہے تو یہ صبح کے دعائیں ہیں اللہم بکا زبانہ وہ بکا مسئینا شام میں بھی ہوئی آ جاتی ذرا سے پلٹ جاتی آپ نے بچے کو بچے کی صحت کی فکر ہے نا بسم اللہ اللہ علیہ و دور کیوں نہیں پڑھائی آپ نے تین دفعہ صبح آہوہ بے کلمات اللہ تامات سبح کیوں نہیں پڑھائی تین دفعہ آپ نے بچوں کو ٹھیک آیتر کسی کیوں نہیں پڑھائی حامیم کیوں نہیں پڑھائی تو یہ وہ چند دعائیں جو آپ کو ابھی سے اپنے بچوں کو پانچ سال پانچ سال والے کو نہیں آتی لیکن اس سات سال پڑھنے کی گوہش کرتا ہے سات سال والے آٹھ سال والا نو سال والا وہ سات سال پوری پڑھ لیتا ہے اور اس میں کتاہی کرتے ہیں اپنے طور پر بہت کم پڑھتے ہیں لیکن آپ کبھی ان سے پوچھ لیں تو وہ تھوڑا سال کی توجہ ہو جاتی بچے بچے ہوتے ہیں پھر یہ یاد رکھے گا کہ جب اس پہ کیا ملے گا اولاد کو جو والد ناظرہ پڑھاتا ہے تو اس کی گناہ معاف ہو جاتے ہیں حدیث میں آتا ہے جب وہ حلث کراتا ہے تو اس کو کیسا تاج پہنائے جائے گا اس کے کیسے درجات بلند ہوں گے ایک روایت میں تو یہ آتا ہے اس حافظ کے درجات بلند ہوں گے ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے والدین کے درجات بلند ہوں گے یہ بھی ایک روایت ہے تو یہ جب ہم قرآن سے تعلق اور اس میں ایک مسئلہ کیا ہوتا ہے میرے ساتھ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک طرف اور اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک کنفیوز میسج جاتا ہے اگر میں اپنے بچوں کو حافظ بنا رہا ہوں اور وہ آٹھ گھنٹے قرآن پہ لگا رہے ہیں اور وہ باپ کو دیکھتے ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن لے کے بیٹھا ہے کسی وقت تو یہ بھی بڑا ایک تفاوت ہے ایک بڑا ایک وہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے لئے ہے شاید بچپن کے لئے بڑے ہو جائیں گے تو ہم اس سے آزاد ہو جائیں گے نعضو باللہ تو والدین کو بھی کچھ ایسا وقت رکھنا ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ وہ اللہ سے تعلق کے لئے نماز اس کے ساتھ پڑھیں کیوں نبی کریم صلی اللہ فرمایا کہ اپنے گھروں کو مغبرہ نہ بناو ساری نمازیں مسجد میں نہ پڑھ کے آ جاؤ آپ نے دیکھا آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں ہاتھ کھڑا کر کے بتا ہے جب گھر آکے پڑھتے ہیں نماز تو ان کو چھوٹا بچہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا کتنے لوگ ایسے ہیں سب نے ہم نے دیکھا کہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے دو سال کی بچی ہے آپ نے نماز شروع کی تھوڑی دیر میں آپ بھی تھوڑ کسٹ جاتے ہیں در کے اس کی جگہ بن جائے اس پر ہوتا ہے کی نہیں ہوتا یہی تو وہ تربیہ ہے جو ہمارے دین کے اندر اگر ہم خود دین کے عمل کر رہے ہوں گے تو خود اللہ سے تعلق اللہ کے حقوق کی ادائیگی وہ ساری چیز اس میں آتی رہیں ایک بہت بڑی کتائی ہم دیندار جو طبقہ ہے وہ اس بارے میں تو خاصا متفقر رہتا ہے کہ کسی طرح سے اللہ سے تعلق ہو جائے نمازیں ہو جائیں ہم نے حدیث سنی ہوتی ہے کہ سات سال کی عمر میں بچے کو نماز پر لے کے آؤ دس سال کی عمر میں یہاں تک کہ اس کو ضرب لگانے کا بھی وہ ہے یعنی مارکویٹ اس سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ اسلام میں بالکل حرام نہیں ہے منع نہیں ہے یعنی کہ اس کے عداب ہیں اس کے طریقے ہیں اس کو کرنے کے ایٹیکیٹس ہیں اس پر میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں لیکن یہ تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ نماز کس پر پڑھانی ہے حفظ کے بارے میں ہمیں اکثر دیندار لوگ جو ہوتے ہیں بہت زیادہ موٹیویڈیڈ ہوتے ہیں ہم نے حدیث سنی ہوتی ہے یہ بات ہم نے سنی ہوتی ہے کہ تین چیزیں ایسے باقی ساری جب قبر میں پہنچ گئے قبر میں پہنچ گئے تو سارا نامہ عمل بند ہو گیا سوائے تین چیزوں کے حدیث آئیے ریمٹنس مہنچتی رہ گئے کن چیزوں کی ریمٹنس کوئی خیر کا کام کیا لوگ اس سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں کونہ تھا مسجد تھی کوئی مدرسہ تھی کوئی بھی چیز تھی علم پڑھایا beneficial علم پڑھایا اور اس سے لوگ بعد میں فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ بھی آپ کو پہنچے گا اور ایسی نیک علاج جو آپ کو آپ کے لئے دعا کرتی ہے وہ ریمٹنس بھی آپ کو قبر میں جب تک کوئی بچہ دعا کرتا رہتا ہے وہ قرآن پڑھتا رہتا ہے جو آپ نے اس کو حفظ کر آئے ہیں نیک کام کرتا رہتا ہے وہ آپ کو آپ کی قبر میں پہنچتا رہتا ہے یہ باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں تو یہ بہت چیز باتیں ان کا احتمام ہم کرنے والے بن جائیں لیکن اس کے بیون جو جو عوام کے جو جو لوگوں کی حقوق ہیں حقوق العباد ہیں حقوق العباد اس میں ہماری کوتائی ہوتی ہے لوگوں کی حقوق میں ہماری کوتائی ہوتی ہے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ آتا ہے دیندار طفقے کے اندر کے جب وہ دینداری سکھاتے ہیں تو جب وہ کچھ گناہوں کی نفرت سکھاتے ہیں تو لا محالہ وہ کچھ آس پاس کے افراد کی نفرت بھی بچوں کے دلوں میں آ جاتی ہے مثال کے طور پر ہمارے ایک دوست کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہم میں سے ہر ایک کوئی اتنا فورچنٹ نہیں کہ ہر ایک کے ماباک بھی اتنے دینداروں جتنے ہیں ہم ہو گئے تو اب کیا ہوا کہ نانی دادی میں سے کوئی آیا ساتھ بیٹھا بچی چھوٹی تھی اسلامی سکول جاری تھی اور سب بچوں کو سکھا جارہا اب وہ جو نانی دادی تھی وہ سرکور نہیں کرتی تو اب وہ بچہ معصومیت میں اپنی دادی سے اچھا وہ دادی ویسے ہی جو سرکور نہیں کرتی یا وہ نہیں ہوتا وہ ان کے دین اتنا مزاج اتنا نہیں بنا تو وہ عام طور پر بچوں سے ان کی چلی رہی ہوتی ہے کچھ نہ کچھ کہ اتنا ساتھ ایکسٹریمس بننے کی کیا ضرورت ہے اب وہ چھوٹی بچی جو چھوٹا بچی تھی اس نے اپنی نانی کو کہا کہ نانی اممہ سر پر کچھ رکھتی نہیں ہے شیطان اس پر پشاپ کر دیتا اب وہ نانی اممہ تو بلکہ بگڑ دوں اب اس میں ایک بیلنس رکھنا ہے اس میں ایک بیلنس رکھنا ہے کہ وہ نقد اسلاح نہ کرتے پھریں اس عمل سے تو ان کو ہو کہ ہاں یہ اسلامی عمل ہے یہ غیر اسلامی عمل ہے لیکن جو عمل نہیں کر رہا اس کے بارے میں اس کے دل میں بدگمانی اور ایک حقارت نہ آ جائے اکثر ہمارے یہی ریفلیٹ ہوتا ہے ہمارے دل میں اگر حقارت ہے حالانکہ ہمارے بڑے ہمارے بزرگ سب یہ فرماتے ہیں وہاں شیطانی نہیں فرمایا کرتے تھے میں تمام مسلمانوں کو فرحال اپنے آپ سے بہتر سمجھتا ہوں بظاہر لگ رہا ہے کوئی نماز نہیں پڑھا بظاہر لگ رہا ہے شراب نہیں پڑھا کیوں اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کو یہ گیارنٹی کہ آپ کا خاتمہ کس چیز پر ہوگا آپ کو گیارنٹی اس کا خاتمہ کس چیز پر ہوگا کیونکہ اعتبار تو خاتمے گئے ہیں آپ نے کتنی نمازیں پڑھی حدیث ہیں میں بھی کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہے ہوتا ہے اہل جہنم میں سے ساری زندگی عامال کرتا ہے اہل جنت جیسے اور پھر آخر میں وہ سلپ کر جاتا ہے اور وائس ورسا اس کی اولٹ سٹوری بھی ہے اور یہ کتنی مثالیں حدیث میں آتی ہیں تو آج بھی ہمیں یہ جو بیدین لوگ جو بھم سمجھتے ہیں بیدین لوگ ہیں کوٹ ان کوٹ ہمیں نہیں پتا نا اس کی ظاہری چیزوں میں سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نظر انداز کر دیں کیونکہ اس کے باطن میں کوئی چیز ایسی موجود ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو اتنا بڑے فضیلت دے دی تو ہم کسی کے ظاہر پر کوئی فتوہ نہیں لگا سکتے تو بچوں کو بھی یہ سکھانا ہے تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں جیسے بچہ گھر میں آکے کسی بچے کی شکایت کرے نام لے کے تو فورم اس کو بتانا ہے کہ بچے تو غیبت ہے یہ تو اس کا گوش کیسے کر سکتا ہے نہیں اس کا نام کوئی بات ہوئی ہے ہاں تنہیں شیئر کرنی کسی بچے نے غلط بات کی نام نہیں لینا اس بچے کو تاکہ اس کو شروع سے پہت لیا کہ غیبت جو ہے نا وہ اگر ہم خود کھلے عام کر رہے ہوں گے خود کسی کی برائی کر رہے ہیں ہر وقت تو 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 ان کی مزاج میں وہ آ جائے وہ نکلے گی نہیں ساری زندگی تو اس میں پھر ہمیں ان کو تنبیہ بھی کر رہے ہیں لیکن ہم تنبیہ کرنے کی پسیشن میں اسی وقت ہوں گے جبکہ ہم خود اس سے احتراز کر رہے ہوں گے تو سب سے پہلا پوائنٹ تو اس پہ یہی آتا ہے کہ ہم اس پہ ہمیشہ سے خود سے احتراز کریں اپنے عمل سے لیڈ کریں اور ایک آخری بات جو سب سے اہم ہے ان ساری باتوں میں ایک بات سے پہلے میں کہہ دوں کہ جو اس میں چونکہ ہم نے کور کرنے کو کہا تھا کہ مار پیٹ دیکھیں اگر بچے کی ہم نے ہر خواہش کو پورا کیا اس کو ہر وقت پیمپر کیا اگر ہر وقت اس کی ہر خواہش کو یلڈ کیا تو آخر میں اس کی مزاج میں بھی بگڑاؤ پیدا ہو جائے کچھ چیزیں ہیں جن سے ہم اس کو روکنا ہے ہمیں روکنا ہے اور کچھ چیزیں ایسے ہیں جس پہ ہمیں غصے کا اظہار کرنا ہے آواز بھی اوچی کرنی ہے پیشانی پہ بل بھی ڈالنے ہیں تیری بھی چڑھانی ہے اور اس کو اس سے کچھ رہے خوف کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جنت بھی بنائی جہنم بھی بنائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام حلم کے باوجود کچھ چیزوں پہ ان کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا نرازگی کا اظہار فرماتے تھے مارتے ہیں کسی کو نہیں مارنا ثابت نہیں کسی لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حکم دیا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ اور دیو کر کے کیونکہ اگر آپ کو یہ اندازہ ہو رہا ہو کہ اگر یہ ہاتھ سے نکل جائے گا کچھ سٹیج ایسی آتی ہے اس پر آپ مارت پیٹ ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد مارت پیٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو اس سٹیج پر مارت پیٹ بالکل نہیں کرتا اور اس سے پہلے بھی بچے کو دیکھنا ہے کہ کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ نفسیاتی بن جاتے ہیں اگر آپ ان کو مارت پیٹ کرتے ہیں وہ اس میں درنے لگتے ہیں کہ وہ نفسیاتی طور پر ان کی بڑی اثرات پڑ جاتے ہیں میں نے قاری صاحب کے ہاتھ جوڑے ہیں میں نے قاری صاحب اس کو تو آپ نے ہاتھ ہی نہیں لگانا دی اس کو تو بالکل آپ نے زیادہ زور سے بھی نہیں بولنا کیونکہ یہ یہ چیز پر کیا ہوتی ہے وہ چیز کس پر ہوتا ہے کہ جب بھی غصہ آ رہا ہو اچھا میرا عمل خود بھی اللہ معاف کرے اس پہ میری کوشش ہے اور غصے میں ہو جاتا ہے لیکن غصہ آ رہا تو مارا نہیں تھنڈا ہو جاؤ سب کچھ ہو جاؤ پھر ایکٹنگ کرو غصے کی انگر سے بالکل تھنڈے ہیں اور غصے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں اور پھر آپ اپنے کنٹرول میں ہوں گے پھر آپ سوچ سمجھ کے شعوری طور پر کانشنسلی آپ دیکھ رہے ہیں کیا چیز اس کو فائدہ دے گی کیا چیز نہیں دے گی لیکن شورٹ آف اٹ اس سے بہت زیادہ محصر چیز جو مجرب بھی ہے اور بڑے بھی ہمارے اس کا دستور رہا ہے وہ یہ کہ بچے کو آپ ایک ایک ڈیفگل سپاٹ میں پوٹ کریں ٹائم بچے کے لئے بہت مشکل ہے آپ نے کیا کہ آپ کے پاس کوئی رپورٹ آئی بچے کہ ہماری جو رپورٹنگ لائن ہے وہ کچھ اہلیا مینج کر لیتی ہیں لیکن چار پانچ ایریا میں رپورٹنگ لائن تو ہر بچے پانچ کا پورٹ فولیو ہے پانچ بچے ہیں اور ان کے پانچ ایریاز ہیں پانچ ایریاز کیا ہیں اللہ سے تعلق عبادت اور وہ سائی چیزیں ہیں اخلاق ٹھیک ہے تعلیم یعنی ایڈوکیشن کہہ جا رہی ہے آج کسی ٹیچر کی شکایت تو نہیں آئے ہوموک کیا تھا نہیں کیا تھا یہ بھی اہم ہے بچوں کو میں مضبوب بھی بنانا ہیلت کیا ہوگا کسی کو تکلیف ہو گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور ان سب کے ساتھ فیزیکل جون کی ڈیویلپنٹ ہے جو جا کے میدان میں کھیلنا ہے وہ ساری چیزیں یہ پانچوں چیزوں میں آپ نے محنت فکر رکھنی ہے یہ پانچوں چیزیں دین سے ثابت آپ نے کھیل ثابت نہیں ہے تو کیوں نبی کریم سن فرمایا کہ گھر سواری کرو اپنے بچوں کو سکھاؤ کیوں فرمایا بلکہ آپ اس میں لگتی تھی مسابقت ہوتی تھی مقابلہ ہوتا تو اس میں نبی رہنز کچھ ہوتے تو یہ ساری چیزیں ہمارے دین گرسہ ہے اس کو دین سمجھ کے کریں گے دنیا کا فائدہ ملے گا آخرت کا فائدہ تو ہی بچوں کی جو تربیت ہو رہی تو یہ پانچوں ایریاز میں آپ کو بچوں کو دیکھنا ہے تعلیم کو بھی دیکھنا ہے تربیت کو اس کے اخلاق اور ایمان کو بھی دیکھنا ہے اس کی ہیلتھ فیزیکل سٹیچویشن کو بھی دیکھنا ہے ان ساری چیزوں کو آپ کو ایک وقت میں دیکھنا ہے اس کے اداب اور اخلاق بھی دیکھنا ہے اب بچے کی ریپورٹ آئی کسی ایریہ میں ٹھیک 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 گبر کی ہے اس ٹھیک ٹھیک گبر کی ہے اب آپ اس کو چھوٹا سا پلان کریں پلان کریں ایک ہمارے بچے کا جو چھوٹا ٹینیج سٹیج میں جارہا تو اس کا ایک کشو آیا خاصہ نمبہ چوڑا آپ بیٹھ کے ہم یہ بھی بھی نے اس کو بہت فکر کی ہم نے ایک قویسچنر بنایا قویسچنر بنایا قویسچنر میں یہ تھا کہ کیا تم میں کیسا لگتا ہے ہم کیسے ماں باپ کیا چیز ہم نے کہا غلطی ہماری پہتے ہیں ہم شروع کرتے ہیں شاید غلطی ہماری ہو تو ہم نے بتاؤ کہ کیا تکلیف کیا شکایت ہے تم کو ہم سے ہم نے کیا کمی کی اب بات جہاں یہاں سے شنگی اس کا مائن تو پھر فلپ ہو گیا اس نے کہا مجھے یہ آپ لوگ سے کہ آپ لوگ اس طرح سے ٹائم وہ فلان جگہ یہ کھل کی بات ہو گئی ہم نے کہا ہم بھی بھی بیٹھ نہیں اس لئے پیار ہے ہم یہ تو نہیں کہہ رہے گئی ساری غلطی تمہاری طرف سے اس طرح غلطی ہماری طرف سے اور بہت بڑی غلطی ہے میں آخر میں جا کے کور کروں انشاءاللہ کہ سب سے بڑی غلطی جو ہم سے ہوتی ہے ہم اسے بھی ہوتی ہیں کرنا کیا چاہتے ہیں زندگی میں چاہتے ہیں کیا ہیں تھوڑی سی زندگی ہے دیکھو سیریا میں کیا ہو رہا ہے یہ بچوں کو بتانا بہت زوری ہے یہ بچوں کو بتانا بہت زوری ہے کہ دیکھو سیرین بچے ہیں ان کا کیا حال ہے تم ان نعمتوں کی قدر کرو جن نعمتوں میں تم ہو تمہیں اللہ نے کیا کیا دیا ہوا ہے اور پھر تم کہتے ہو کہ مجھے آپ نے آج کمپیٹر ٹائم نہیں دیا آج آپ بھار لے کے نہیں گئے آج کرکٹ کا ٹائم آپ نے نہیں دیا آج آپ نے ہمیں کھیلنے نہیں دیا تم ان کی شکایتیں کرتے ہو آج آپ کھانا جو ہے وہ آپ نے صحیح نہیں بتا یا کیا نہیں تھا تم اس کی شکایتیں کرتے ہو یہ بچوں کا حال دیکھو سیریا میں سومالیا میں برما میں کیا ہو رہا ہے یہ بھی تو مسلمان بچے ہیں تمہارا کیا حق ہے اس زندگی پر جو تمہیں اللہ نے دیوئی ہے یہ بچوں کو ان چیزوں کو دلانا ان کو سپاٹ پر ڈالنا مارنے سے کہیں زیادہ مفید ہے لیکن مارنا تو جذبات سے نہیں مارنا لکڑ استعمال نہیں کرنی پیچھے دھب لگانی چہرے پہ نہیں مارنا نشان پڑ جائے ایسے نہیں مارنا یہ ساری باتیں ہمارے دین میں عداب میں ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں جو سب سے بڑی غلطی ہم کرتے ہیں اور میں بھی کرتا ہوں اور ہم سارے شاید ساری اس میں مبتلا ہے وہ یہ کہ جب والدین اور میں نے اس کا طور دیکھ ریلیشنشپ دیکھا ہے جب بھی والدین بچوں کے سامنے ایک دوسرے سللائی کرتے ہیں جب بھی والدین تلخ کلامی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بچوں کے سامنے چاہے ون سائیڈڈ ہو چاہے دونوں طرف سے ورلڈ وار چل رہی ہو چاہے ایک والد صاحب کر رہے ہو چاہے والدہ بیوز کر رہی ہو کوئی بھی سیچویشن ہو جتنے خراب اثرات بچوں پر اس چیز کے پڑتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میں کہتا ہوں اپنی آئلیا کو اور وہ بھی بچاری مجھے ہاتھ جوڑ کے کبھی کہتی کہ طبعا سا ہم نے آپس میں دلائی کی اور وہ تھوڑی دیر میں بہن بھائی جو ہیں کسی بات پر ان کی بھی تلخیل آمی ضرور ہوئی آپس میں ان کے تعلقات بھی فوراں تھوڑی دیر میں اسی دن چوبیس گھنٹے کے اندر اندر خراب ہو گئے ان کی بھی اخلاق پر فوراں برے اصلاحات پڑے اب ہم اس کو اتنا نارمل لیتے ہیں کہ ہماری تو ہماری اچھا آپس میں محبت ہوتی پتہ ہے کہ رات میں آپس میں ایک دوسرے سے مل کے سو جائیں لیکن وہ جو ہم ایکٹنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں ہماری دل کے اندر اتنا برا نہیں ہوتا لیکن وہ بظاہر جو تلخ کلامی ہو رہی ہوتی ایک دوسرے کے ساتھ اس کے بچوں پر بہت برے اصلاحات پڑتے ہیں ایک دوسرے میں نے پھر پانچ سال کی بچے کو میں نے کہا کہ تم لوگ دیکھتے نہیں ہو کہ ہم لوگ کیسے آپس مل کے رہتے ہیں محبت سے رہتے ہیں تو اپنے بہن سے اتنا تنگ کرتے ہو تو آگے سے بڑی محصول میں سے بولتا ہے نہیں آپ بھی ماما سے لڑائی کرتے ہیں آپ بھی ماما سے لڑائی کرتے ہیں اس کو پتہ ہے اس کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے اس نے miss out نہیں کیا اس نے پانچ سال کا بچے مجھے آگے سے لڑائی کرتے ہیں آپ بھی ملائی کر رہے تھے اس دن میں تو ظاہر ہے کہ ان کی باتوں پر نقوش جم رہے ہیں اور پہ بہا ہو رہے ہیں تو یہ ایک آخری ایک آخری گزارش یہ ہے اور اس میں ایک واقعہ بھی ہے اس میں میں بات ختم کرتا ہوں کہ بچہ اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے اگر تو میں آپ کو بتا دوں کہ کہ آپ اچھی صحبت میں رکھیں گے ایک امریکہ کی سٹڈی تھی ہماری یہ بھی بہت عبرتناک ہیں میں پوٹلی اس کو راب اپ کرتا ہوں مسیسیپی اسلامیک سینٹر میں ہماری کمیونٹی تھی بڑی اچھی کمیونٹی تھی تو بلکسی ایک جگہ ہے جو بالکل سمجھے اس پہ ہے سمندر پہ مسیسیپی میں تو ایک صحب آئے جو اوشیانو گرافی کے پی اچ ڈی تھے اور نے آکے مجھ سے اور دوسرے کچھ احباب جو مسجد کے احباب تھے ان سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے وہ مجھ سے باغی ہو گیا وہ مجھ سے ملنے کوئی تیار نہیں اس گوری کے ساتھ سنشاری کر لیا اور ان نے بھی اس کو جھکڑ لیا اور وہ اس سے ملنے ہی ملیتا ہے اور اس کی والدہ کو رو رو کے برحال ہے کہ ہم اکلوتا بیٹا ہے دو بیٹیاں ہو رہے ہیں لیکن بیٹا اکلوتا ہے تو اس کی والدہ جو نفسیاتی مریضہ بن جائے گی اور اگر ہم کسی طرح سے آپ لوگ میری مدد نہیں کریں ہم نے کہا ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں آپ کی انہیں کہا آپ اگر یہ کریں کہ عید آنے والی ہے تو عید پر جو آپ کی اسلامی کمیونٹی ہمارے وہ سارے رشتہار وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ اس ایک سو ساٹھ ایک سو ستر ایک سو نوے لوگ ہوتے تھے جو کوئی ملیشیا سے ہے کوئی سعودی اریبیہ سے ہے کوئی ٹرکی سے ہے وہ ہماری خاندان ہوتا تھا امریکہ میں وہی بھائی بہن ہوتے تھے وہی خالہ مامو ہوتے تھے وہی سب تو وہ ہم ساتھ مل کی عید مناتے تھے تو جب اس نے کہا کہ آپ عید منائے تو کسی بہانے سے اس کو انوائٹ کر لیں اور یہاں سے ہم لوگ بھی پہنچ جائیں گے تو جب وہ آمنہ سامنا ہوگا تو شاید وہ ہم سے مل جائے اور ہمارے ساتھ مل جائے اور آپ کے بہال ہو جائیں اور ہم آپس میں اچھی فیملی ہیپی فیملی بن جائیں تو یقین ماں نے ہم نے یہ سارا سیٹ اپ کیا اور سیٹ اپ کرنے کے بعد جب ہم جب وہ وقت آیا تو میری نگاہوں سے میں منظر بھول نہیں سکتا وہ منظر میں اپنی نگاہوں سے بھول نہیں سکتا جب والد صاحب نے جب اس نے بیٹے نے دیکھا اور اس کو سمجھ میں آیا کیا سازش ہوئی میرے خلاف اور اس نے والد صاحب کو دیکھا اور والد صاحب اس کو یوں کر کے گلہ لگانی کوشش کر رہے ہیں اور لٹرلی اس کو اپنے والد کو یوں پوش کر رہا ہے یہ میرے سامنے آنکھوں کے سامنے مسجد کے اندر کا سین کہ نماز ختم ہوئی صبح کی اور والد اس کو گلے لگانی کوشش کر رہا ہے اور وہ بچہ اپنے والد کو یوں پوش کر رہا ہے اور اس کی تحقیق میں پتا چلا کہ والد صاحب جو امریکہ چلے گئے انہوں نے کبھی اس بات کی فکر ہی نہیں کی کہ بچے کا دین سے دیندار لوگوں سے مسجد سے کوئی رابطہ ہو کوئی ربط اور اس کے برق سے کیس ٹیڈی آئی کہ براؤل پنڈی سے ایک والدین جو اپنے بچے کو بھیجنا چاہ رہے تھے یہاں پہ انہوں نے تحقیق کی کہ اسلامی سینٹر کدھر ہے مسجد کدھر ہے پھر ساتھ ان کے خالو کو شکاگو سے بھیجا کہ اس بچے حالانکہ وہ بہت دیندار گھرانا نہیں تھا وہ بچہ کوئی بڑی داڑی والا نہیں تھا وہ اس نے ہاتھ پکڑا خالو نے اور ہمارے ہاتھ میں وہ ہاتھ دیا پھر انہوں نے کہا یہ آپ کا بچہ ہے اور اس کی ذمہ داری آپ کی ذمہ داری ہے اور وہ بچہ ایسا تھا کہ مجھے اراد ہے کہ میں نے بہت کم میں نے ایسا ہوا ہے کہ دس کے دس روزے جو ذنرجہ کے ہوتے ہیں وہ شروع کے نوز روزے جو ہوتے ہیں وہ رکھی ہوں لیکن وہ بچہ اس پر اتنے افترات ہوئے کہ وہ بچہ جو دین سے نمازی بھی نہیں پڑھتا تھا جو بچہ مسجد کے ساتھ جڑا مسجد کے محل میں جڑا مسجد کے احباب کے ساتھ جڑا اسلامی کمیونٹی کے ساتھ جڑا وہی اس کا خاندان بنا تو اس نے پہلے سالی امریکہ میں جب تین چار مہینے بعد جب یہ ذنرجہ آیا تو اس نے سارے ہمارے ساتھ کھانے پکاتا تھا روزے رکھتا تھا اور ابھی تک اس سے وہ تعلق پوچھتا ہے بات کرتا ہے وہ بچہ اس کے مزاج میں دینداری آگئی نمازی بن گیا سب کچھ ہو البتہ اگر ایسا ہو جائے خدا نہ کرے کہ کسی کا بچہ یوتھ میں جا کے ٹینیج میں جا کے بگڑ جائے تو ایک چھوٹا سس کے لئے حسن البصیر رحم اللہ کا واقعہ ہے اس میں بات کو مطلقا ختم کرتا ہوں کیاد رکھئے کہ اب سختی نہیں چلے گی اب ڈنڈا نہیں چلے گا ابھی بھی دوستی مند سماجت چلے گی اور آخری وقت تک یہ دعائیں میں آپ کو کچھ دے رہا ہوں اس کے علاوہ جتن آپ رو رو کے دعا کریں گے باپ کی دعا ان چند دعاوں میں سے ہے جس میں اور اللہ سبحانہ وتعالی کی درمیان کوئی آڑ نہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے وہ برہ راست اللہ کو پہنچتی تو آپ کی دعا بس ہے میرے پاس ابھی کچھ عرصے پہلے ایک اور اس طرح کا کیس آئے پہلی بات تو میں نے کہا والد کی دعا جو ہے سب سے بڑی سب سے زیادہ افیکٹیف چیز ہے اس کے بعد جو ہے اس کو لینا اس کے ساتھ اچھا تعلق جتنا رکھ سکتے رکھیں وہ نماز نہیں بھی پڑھنا آپ نے تعلق اچھا رکھنا آپ نے اس کو آق نہیں کرنا آپ نے اس کو سزا کے طور پر گھر بدر نہیں کرنا کیونکہ امید پہ دنیا قائم ہے آپ کو نہیں پتا اس کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے آپ کو آخر وقت تک لگے رہنا ہے آپ کو اپنی بات کہتے رہنا ہے حکمت بصیرت کے ساتھ تو ایک حسن البصیر رحمہ اللہ کی شاگرگات ہے بیوہ ہوئی بیوہ ہونے کے بعد ان کا ایک لڑکہ تھا اس کی تربیت ظہرہ انہیں کوشش کی ہوگی لیکن اس کے باوجود وہ نوجوانی میں شاید صحبت کی وجہ سے جس بھی وجہ سے روایت میں تفصیل نہیں ہے لیکن وہ وہ لڑکہ جو آوارہ ہو جاتا ہے وہ بری عادتیں اپنا لیتا ہے کئی دفعہ وہ حسن البصیر رحمہ اللہ کے پاس بھی اس لڑکے کو بھیجتی ہیں لیکن اس پر کوئی اثرات کوئی اس پر فرق نہیں پڑتا تو اب اسی نو عمری میں کچھ عرصے بعد اس کو کوئی ایسی محلق بیماری میں مبتلا ہوتا ہے کہ یہ بستر مرک پہ لگ جاتا ہے اس کی موت کافت قریبہ جاتا ہے ظاہر دل نرم بڑ جاتا ہے اب تو عوارگی کا کوئی سینس بھی نہیں منتا اگر کسی کو کیلنٹر ہو جائے تو عوارگی کیا کرے گا اب چار بستر پر لگ کے کہ یہ تہرپی چل رہی ہو تو کیا عوارگی کر سکتا اب چار تو اب اس کی والدہ جو تھی وہ اس نے کہا بیٹا کسی طرح سے بھی اگر تم موت کا وقت قریب آگیا کس طرح سے تم توبہ طائب ہو جائے تو اس نے بھی کہا کہ ہاں والدہ میری ماں اگر آپ مجھے حسن البصری کے پاس مجھے لے جائیں تو میں توبہ طائب ہو جاتا ہوں میں ان سے کہتا ہوں دعا کے لئے کہہ دیتا ہوں تو والدہ نے کہا بیٹا میں تمہیں لے جانا تو مشکل ہے میں کوشش کرتی ہوں اگر وہ آ جائیں تو والدہ جو ہے وہ وہ تقریبا زہر کے آس پاس حسن البصری رحم اللہ کے پاس پہنچتی ہیں اور حسن البصری سے کہتی ہیں کہ اس طرح سے میرا بیٹا وہی بیٹا حسن البصری کو اس کا ٹریک ریکرڈ پتا ہے کئی دفعہ آ چکا ہے کئی دفعہ وہ جا چکے ہیں کئی دفعہ نصیت کر چکے ہیں وہ پتا ہے ان کو یہ is a hard nut to crack یہ نہیں ہونے والا اس کو فرق نہیں پڑھنے والا لیکن حسن البصری بھیل اللہ والے آدمی ہیں وہ کوشتے لیکن ان کا کچھ مصروفیات ایسی ہیں دل سے قرآن ہے اور اس کے بعد وہ زہر کی نماز ہے کچھ تھکاوت کا تقاضہ ہے تو وہ کچھ معذرت کر لیتے تو یہ والدہ واپس آتی ہے اپنے بیٹے کو بتا دی کہ بٹا وہ تو آنے کے لئے وہ مصروف ہیں وہ نمازرت کر لی ہے تو اس بیٹے کے اس بچے کے دل پہ ایک چوٹ لگتی ہے وہ چوٹ لگتی ہے کہ اس وقت زمانے کا جو غلی ہے اللہ والا ہے وہ بھیج یہ بہت اتنا میں غلیز ہوں اتنا میں ناکام ہوں اتنا میں برا ہوں اتنا میں قبیل ہوں کہ یہ جو وقت کا اتنا زبردست انسان ہے وہ میرے سے بستر مرد پھر ملاقات کرنے کو تیار نہیں اس پہ جو دل پہ چوٹ لگتی ہے کہتی ہے ماں میں اتنا برا ہوں کہ مجھے آپ مسلمانوں کے قبرستان میں خدا کے لئے دفن نہ کرنا ان کو عذیت ہوگی تو اس کو سچائی سے اس کے دل میں یقین آجاتا ہے کہ میں واقعی اتنا برا ہوں اور ساتھ ساتھ ہوئی کہتا ہے کہ میری لاش جب میں مر جاؤں ہوں تو اس پہ آپ رپٹہ ڈالیے گا اپنا رسی ڈالیے گا اور اس کو ایسے گھسیٹی ہے جسے جانوروں وہ گھزیٹے ہیں تاکہ میری جو ایک احانت ہے جو توہین ہے جس کا میں مستعق ہوں اس کو وہ مجھے مل جائے دنیا میں تو والدہ پچھر روٹ دیئے کیا کرتی اس کا انتقال اچھا اس کا انتقال نہیں ہوتا کہ جیسے اس کا انتقال ہوتا ہے ویسے دروازے پہ دستک ہوتی اور حسن البسری اجازت چاہتے ہیں داخلے کی اور وہ اندر داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے ابھی جو میں تھوڑی دیر قلولے کے لیے لیتا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ حسن اور مجھے ندائی مجھے آواز آئی کہ حسن تم کیسے اللہ والے ہو کہ ایک اتنا اتنا بڑا اللہ والا اس کے انتقال تو اس کی موت کا وقت ہے وہ تمہیں بلاتا ہے اپنے پاس اور تم انکار کر دیتے ہو تو ابھی کیا حسن البسری کو حیرت ہوتی کہ یہ کیسے اللہ والا ہو گیا اب وہ آ کے اس سے ملتے ہیں اور آ کے وہ کرتے ہیں تو کیا پتہ جو ہم نے ساری زندگی محنت کی جنادہ پس کو اٹھانی اگر اس میں بگاڑ بھی آ گیا اس بچے میں بگاڑ بھی آ گیا تو کیا پتہ اس کو یہ حساس جو ابھی لیکنٹ ہے ابھی سویا واہ ہے ڈارمنٹ ہے یہ جاگ جائے اور یہ حساس آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں جو جنہوں نے کچھ دین کا علم ہے کہ یہ جو جو ریپینٹنس کا حساس جو ریگریٹ کا حساس ہے جو یہ حسرت کا اور جو یہ اپنی جو ایک اس کا حساس ہے کہ کیا میں نے کر دیا جو توبہ کا حساس ہے جو پشیمانی ندامت کا حساس ہے یہ اللہ کے نزدیک کتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور اس کے سریعے اس کے ساتھ جو توبہ کی جاتے ہیں کتنی سچی پکی توبہ ہوتی تو اگر ایسے سٹیچ بر بھی ہیں ہمارے بچے تو ہمیں ہرگز ان کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کریں ان کے ساتھ مستقل دعا کرنی ان کا مستقل اترام کرنے چند باتیں تھیں باتیں اور بھی بہت ساری ہو سکتی ہیں تو انشاءاللہ کسی وقت اور انشاءاللہ اس کریں گے جزاکاللہ خیر آخر دعوانا انہیں حمدللہ رب العالمين